جو پاکستان کی ایک درخواست تھی کل بڑا واضح طور پر پتایا گیا کہ پاکستان نہیں درخواست کی تھی لیکن پاکستان کو اس کی درخواست کو نہیں قبول کیا گیا اسے مسترد کر دیا گیا اس وقت جب پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے پاکستان ہمساہیہ ملک ہے ہم نے یہ بھی واقعات دیکھے کہ افغان جو فوجی ہیں جو فورسس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سرحد کے اس پہر آ کر اپنی جان بجانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں پاکستان اپنا ایک اثر رسوخ بھی رکھتا ہے پاکستان نے مختلف دعوتیں بھی دیں اور پھر جو پہلے پہلے مذاکرات کا آغاز تھا جو دعا میں شروع ہوئے ان میں بھی پاکستان کا کردار تھا لیکن اب کیا بجائے کہ پاکستان کو اس طرح سے لفٹ نہیں کرائی جا رہی یا پاکستان کا کوئی زیادہ کردار ہمیں اس سارے معاملے میں دکھائی نہیں دے رہا گو کے پری ایمٹ پاکستان یہ کر رہا ہے کہ اس سے ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں جو آنے والے وقت میں بڑھیں گے لیکن ہم اس طرح سے نہ کوئی پاکستان کے ساتھ تعاون ہے نہ پاکستان کو اس طرح سے اعتماد میں لیا جا رہا ہے پھر یہ فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں اور اس خطے کے فیصلے کون کر رہا ہے اور کس کو امریکہ اس خطے کا چودری بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہ سمتینوں معزز میمانوں کا بہت شکریہ جنرل صاحب گفتو کا آغاز میں آپ سے کروں گا بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کس سطح پر رابطہ ہے اور کس سطح پر رابطہ نہیں ہے پینٹاگون کچھ اور کہتا ہے حکومتی لوگ کچھ اور کہتے ہیں وزارت خارجہ کچھ اور کہتی ہے اصل تصویر کیا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے اور پاکستان اس میں کتنا سٹیک ہولڈر ہے اور کتنا پاکستان کی کانٹریبیوشن ہے ان سارے معاملات میں تھی جب ظلم خلیل ذات کے ذریعے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے سب چیز امریکہ کو پتا ہے اور اس وقت بھی پتا تھی کہ کوئی صحیح اہونز ادھر نہیں ہے کوئی طالبان کی مدد نہیں کر رہا ہے طالبان کے ساتھ جو کچھ بھی ہم نے ان سے منوایا یا یہاں پہ باتچیت کروائی وہ ہم نے بڑی مشکل سے کروائی طالبان کو لٹرلی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کی منت سمائزت کی ان کے پیچھے لگ کے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اپنے مقاصد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بی سکھی سال جو قربانیاں دیں وہ اس لیے تو نہیں دیں کہ ہم پاکستان کو خوش کریں یا کسی اور کو خوش کریں ہمارا کو مقصد ہے ہم اس کے تحت چل رہیں لہذا ان پہ اے سچ کسی کا کوئی اثر رسول پر ہی بات نہیں ہے اگر وہ آج قریب ہیں کسی کے جس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے مدد مل رہی ہے تو وہ ایران ہے یا ریشیا ہے لہذا پاکستان جو ہے وہ ایک یہ ریفیوجیز وغیرہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان میں کوئی ان کے رشتدار یا لوگ ہیں تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری بات سنتے ہیں otherwise تو وہ بات بھی نہ سنتے ہیں اب رہا یہ کہ امریکہ پھر کیوں اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا جبکہ پہلے نہیں کر رہے تھے جب تک مذاکرہ چلتے رہے یہ مسئل نہیں تھا یہ اب فیس سیونگ ہے انڈیا پاکستان کو ویسے کارنر کرنا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو بدنام کیا جائے افغانستان کیونکہ ایک سے لوگ جب بھی بیٹھے میں حکومت میں وہ بھارت کے تنخواہدار ہیں وہ تو ہمیشہ سے کوئی نیریٹیو بولتے ہیں جو بھارت وہاں سے ان کو کہتا ہے یہ کون سے لوگ ہیں جن سب جو تنخواہدار ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہیں چند ایک نام وہ ان میں امرولہ صالح ہے ایون اشرف گنی امرولہ صالح ہے یہ وہیں پڑے ہیں ان کے ٹریننگ وہاں پہ ہوئی ہے اور یہ انہی کے لوگ ہیں اگر یہاں پہ حالات بگڑے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ بھارت چلے جائیں تو ان حالات میں امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے کہ وہ وہاں پہ جیسے جیسے کرٹیسزم بڑھ رہا ہے ان کے اپنے ملک میں کہ یہ ہماری شکست ہوئی ہے اور 20 سال پرنٹیگون جھوٹ بولتی نہیں ہمارے ساتھ یہ کیا کیا انہوں نے تو دو ٹریلین خرچ کر رہا ہے وہاں پہ دو ٹریلین ڈالر تو وہ نیچولی ان کو کوئی اس کے گوڑ چاہیے اور وہ اس کے لیے پاکستان کو کسی نہ کسی شکل پہ مردل جام ٹھہرائیں گے اب چیز یہ ہے کہ ہمارا بھی نیریٹیب دنیا میں جانت ہے ایکچولی ہمارا آپ بات کر دیں بیس کر دیں سپائییاں پیش کر دیں تو یہ ہمارے پروگرام یہیں تک رہ جاتے ہیں بہت ہوا تو ہمارے کچھ لوگ جو نہیں کہ ہم تک چلے جائے گی بات لیکن انٹرنیشنل یہ بھی کوشش کی جارہی کہ ہمارا نیریٹیب جو ہے وہ انٹرنیشنل لیبل پہ دنیا کو سمجھ آئے کہ ہے کیا اب چیز یہ ہے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے کبھی بھی ان سے جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا تھا جتنے بھی معاہدہ ہوئی ان کے ساتھ ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہوا بہت کوشش کی لیکن جنگ بندی پہ وہ آمادہ نہیں ہو لہذا تو جنگ وہ جنگ جاری کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر اپنے معاہدے میں بلکل ٹھیک ہیں کہ ہم نے تو کسی وقت بھی جنگ بندی کا نہیں کہا تھا نوازہ کیا لہذا وہ جنگ جاری رکھ ہوئے ہیں لیکن امریکہ کو وہ الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے جو جو کچھ کہا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا آج باہر سے جا کے ان کے اوپر بومنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لوگوں کا کہا تھا کہ جناب ان کو جنرل صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک طور معاملہ بھی یہ کر رہے ہیں دوبارہ سے اب طالبان کے ساتھ مذاکرات پر آ رہے ہیں کہ جی آپ یہ اس طرح کی کاروائیاں بند کریں اور سیاسی معاملے کال دیکھیں یہ بھی چل رہا ہے ادھر سے طالبان بھی اپنی کاروائی کر رہے ہیں ادھر سے یہ بھی فضائی حملے کر رہے ہیں دیکھیں وہ اس میں کیا مسئلہ ہے وہ انہوں نے اشرف ونی یا سیول جو وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں ان سے انہوں نے مذاقرات کرنے تو انہوں نے اشرف ونی کی کورنمنٹ کو تو میشہ رات کیا ہے اور یہ چیز امریکہ نے بھی تصنیم کر دی تھی چنانچہ امریکہ نے جب طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے نیگوشیشنز کی ہیں تو انہوں نے انسسٹ نہیں کیا کہ اشرف ونی یا اس کا کوئی نمائندہ بیٹھے اس کا مذہب ہے کہ انہوں نے اشرف ونی کو رائٹ آف کر دیا تھا اور انہوں نے بالا بالا جو کرنا تھا پیہ کر دیا ان طالبان کے ساتھ اور معاملہ خطا لیکن اب اشرف ونی مہاپرٹ کا ہوا ہے اشرف ونی صرف صدارت بچانی چاہ رہا ہے اپنے لہذا وہ کسی کی کوئی بات نہیں سوڑا ورنہ طالبان کو مذاکرات کے لیے تیار ہیں مذاکرات ہوں گے جس میں اشرف ونی نہیں بلکہ کوئی نمائندہ ان کے ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بقی سٹیک اوڈرز ہوں گے بلکل صحیح جلسہ پوائنٹ آگیا میں آگے آگے بڑھنا چاہوں وہ بات تب آگے چلے وہ بات تب آگے چلے اگر یہ بیٹھیں گے ان کو کہہ دیں جنگ بند کریں تو جنگ کا تو انہیں بند کرنے کا کبھی بھی نہیں کہا ضرور آئی تھی کہ اب وہ سیاسی حل کی طرف جانا چاہتے ہیں بدل چکے ہیں کہ اگر سلامتی کانسل کا اجلاس ہوتا ہے چھوڑے پاکستان کو ایسے نہ کوئی بلاتا ایک اور بات تھی پاکستان درخواست دیتا ہے کہ جی ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں ہمیں بلائیں درخواست منظور نہیں کی جاتی پاکستان کو نہیں بلائی جاتا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو پھر اتنی سوال یہ کہ پاکستان نے اپنی امپورٹنس لوز کر دی اب آور دی پیریڈ آف ٹائم یا اب کچھ معاملات مختلف ہیں چیزیں کس طرف جاریں بہت شکریہ میری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ امریکہ اپنا کھیل کھیلتا ہے اور امریکہ کے ساتھ اس طفح کھیل کھیلنے میں بھارت شامل ہے اور ان دونوں کے مشترکہ مفادات میں چین کی مخالفت بھی شامل ہے اور ہم چونکہ چین کے بہت قریب ہیں ہمیں یہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم یا تو چین سے ہٹ جائیں امریکہ کی طرف چلے جائیں بھارت کی بارہ دستی کو تسلیم کر لیں یا ہم اس سب کے لیے تیار رہیں جو امریکہ روایتی طور پر ہمارے ساتھ کرتا رہا ہے اور اب بھی کرے گا جب چھاسی میں جینوہ ایک آرڈ ہو رہا تھا تو تب بھی یہ معاملات ہماری حکومت نے ان کے سامنے رکھے تھے کہ آپ جانے سے پہلے کچھ چیزوں کو تیہ کر لیں جو انہوں نے تیہ نہیں کی اور اس پہ ہیلی کلنٹن کی ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے اپنی سینٹ پہ دی ہوئی ہے وہ کافی ہے امریکہ کو سمجھانے کے لیے اگر امریکہ سمجھنا چاہے تو امریکہ تو نہیں سمجھنا چاہتا اور بھارت بھارت کے تو عملے کو آج وہاں سے نکالنا انہوں نے غالباً شروع کر دیا ہے اور وہ ان کو نکال دیں گے اس لیے کہ ان کے لیے وہاں مشکل پیدا ہو جائے گی لیکن وہ مشکلیں ہمارے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سلامتی کانسل کے جلاس میں ہماری درخواست کو رد کرنا بین الاقوامی مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے اگر ہم درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں سنا جائے تو ہمیں بالکل سنا جانا چاہیے تھا جس طرح باقی ممالک کو سنا جاتا ہے جہاں تک معاملہ اخوانستان کے اندر کی صورتحال کا ہے طالبان ہمارے کنٹرول میں تو بہت پہلے نہیں تھے اب تو وہ بالکل بھی نہیں ہیں اب تو وہ برائے راست امریکہ سے نگوشیٹ کر چکے ہیں معاملہ تیہ کر چکے ہیں اشرف غنی کی قربانی طالبان کو چاہیے اور اشرف غنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اخوانستان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہاں کامن تباہ ہو جائے سکون تباہ ہو جائے لوگ مر جائیں وہاں خون خرابہ ہو بورڈر پر صورتحال خراب ہو وہاں سے لوگ پاکستان کی طرف پھر ایک رکھ کریں اور اس رکھ کے نتیجے میں پھر کئی لاکھ ماجرین ہمارے ذمہ کر دیے جائیں اور ہم ان ماجرین کو برداشت نہیں کر سکیں گے ہمارے لیے نممکن ہوگا معاشی طور پر مزید سماجی طور پر معاشرتی طور پر باوجود اس کے کہ ہم نے بہت ساری باہر لگا لی ہوئی ہے کہتے ہیں نائنٹی پر لیکن پھر بھی وہاں سے وہ متاثرین جو اخوان وارڈ سے ہوں گے وہ پاکستان ہی آئیں گے کہیں اور جائیں گے نہیں پوائنٹ آگیا میں آگے آگے بڑھتے ہوئے تاریخ پیزاد صاحب کی جانے باؤں گا تاریخ پیزاد صاحب امریکی صدر کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی